کمال مکتل کو اس کے ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے لنگز یعنی کہ اس کے پیپڑے صرف ستر فیصد کام کر رہے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کے کام کرنے کی صلاحیت کم ہوتی جا رہی ہیں کمال یہ سن کر بہت پریشان ہوا اور گھر واپس آیا اس نے انٹرنیٹ پہ سرد شروع کر دی اسے ناسا کی ایک بہت مشہور سٹیڈی ملی جو کہ ناسا نے 1989 میں کی تھی اور اس سٹیڈی کا نام ہے ناسا کلین ائر پروجیکٹ یا سٹیڈی آپ اگر گوگل پر اس کو سرچ کریں یا ویکی پیڈیا پر جا کے دیکھیں تو یہ آج بھی موجود ہے اور اس میں ناسا نے تیس ایسے پودوں کا انتخاب کیا تھا جو ہمارے گھروں میں اور ہمارے دفاتر میں ہونے چاہیے ان پودوں کی خصوصیت کیا تھی ان پودوں کی یہ خصوصیت تھی کہ یہ ہماری جو ایٹموسفیر ہے اس سے زہریلی گیسیں زہریلی مادے کو لیتے تھے اور ان کو ختم کرتے تھے اور آکسیجن سے بھر دیتے تھے ہمارے گھر اور ہمارے دفتر اس نے اور بھی ریسرچ پیپرز اور سٹیڈیز پڑھی اور اس کے بعد اس نے تین پودے ایسے سیلیکٹ کیے جس سے اس نے اپنے دفاتر بھر لیے صرف تین پودے اس نے اپنے گھر اور اپنے دفتر تین پودوں سے بھر لیے اگر آپ گوگل پر کمال مطل کو سرچ کریں تو آپ کو اس کے دفتر کی تصویریں بہت زیادہ ملیں گے اور اس میں ہر جگہ آپ کو پودے ہی پودے ملیں گے اب ان پودوں نے کیا کرنا شروع کیا ان پودوں نے بہت مختلف قسم کے کیمیکلز جو کہ ہماری ہوا میں موجود ہوتے ہیں جو ہم سانس کے ساتھ اندر لے جاتے ہیں اور وہ مختلف بیماریوں کا باعث بنتے ہیں ان کو ختم کرنا شروع کر دیا آپ کہیں گے وہ کیمیکلز کون سے تھے تو میرے پاس ان کی لسٹ ہے اور اس میں امونیا امونیا گیس جو کہ فرٹیلائزر سے اور مختلف چیزوں سے ہمارے گھروں میں آتی ہے وہ موجود تھی اسی طریقے سے زائدین بینزین ٹرائیکلورو ایتھلین فارمل ڈی ہائیڈ یہ وہ سارے زہریلے مادے ہیں ان کے ٹیکنیکل نیم ہے جو کہ ہمارے گھروں میں پیپر کے ذریعے آتے ہیں بچوں کی کاپیوں کے ذریعے آتے ہیں لکڑی کے ذریعے آتے ہیں پولش کے ذریعے آتے ہیں جو لکڑیوں پر کی جاتی ہیں اسی طریقے سے پینٹ کے ذریعے آتے ہیں ہمارے گھروں میں جو وارنشز ہوتی ہیں جو صفائی کی چیزیں ہوتی ہیں ان سے آتے ہیں اور ہمارے گھر اور دفتر ان سے بھرے ہوتے ہیں تو ان تین پودوں کا جب انتخاب انہوں نے کر لیا تو انہوں نے ایک آفیس میں جس میں صرف تین سو لوگ تھے اس میں بارہ سو پودے رکھوا ہے یعنی ایک بندے کے لیے چار پودے اور اس کے بعد لوگوں کا رویہ نوٹ کرنا انہوں نے شروع کر دیا تو انہیں احساس ہوا کہ صرف ان کی ہی صحت بہتر نہیں ہوئی کچھ عرصے بعد لوگوں نے یہ شکایت کرنی کم کر دی کہ ان کے سر میں درد ہوتا ہے ان کو نزلہ ہوتا ہے ان کو ڈپریشن ہوتا ہے ان کو ٹینشن ہوتی ہے اور لوگ زیادہ کام کرنا شروع کر چکے تھے گورنمنٹ آف انڈیا نے کافی انٹرسٹ لیا اس پروجیٹ میں اور انہوں نے آگے ایک ریسرچ کی کمال مطل کے آفیس میں اور انہوں نے پھر ایک ریسرچ پیپر پبلش کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ لوگوں میں کام کرنے کی صلاحیت تیس فیصد زیادہ بڑھ گئی تھی اور بیماریاں بہت کم ہوئی تھی ڈاکٹر فارے ہو چکے تھے اور گورنمنٹ آف انڈیا نے کہا کہ یہ موڈل ہم اپنے تمام دفاتر اور گھروں میں لاغو کریں گے اور اب وہ اپنے تمام دفاتر کو اور گھروں کو پودوں سے بھر رہے ہیں وہ کون سے تین پودے تھے جو کمال مطل نے اپنے گھر میں لگائے کیونکہ وہ ہمارے گھروں میں بھی ہونے چاہیے ہمارے دفاتر میں بھی ہونے چاہیے وہ تینوں پودے اس وقت میرے پیچھے پڑے گئے اور یہ بہت عام پودے ہیں جو کہ ہر جگر دستیاب ہیں ان میں سب سے پہلا جو پودا ہے وہ ہے مدر ان لاؤز ٹنگ یعنی ساس کی زبان نام بڑا مزیک ہے میں نے بھی اس کو بہت انجائی کیا اسے اگر ہم پنجابی میں دیکھیں اور گوگل میں سرچ کریں تو پنجابی میں اسے کہتے ہیں سپ دی بوٹی اور اس وقت یہ پودا میں آپ کو ہاتھ لگا کر دکھا رہا ہوں آپ کے سامنے اس کے باہر آپ کو نظر آنے کے ییلو شیڈ ہیں اور بیچ میں یہ گرین ہے اور یہ سام کی طرح کھڑا ہوتا ہے یہ پودا ان کچھ پودوں میں سے جو کہ بہت ہی کم ہے جو کہ رات کو اکسیجن بناتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس پودے کو تو بیڈروم میں ضرور ہونا چاہیے جب آپ رات کو سوتے ہیں یہ رات کو اکسیجن بناتا ہے اور اس کے علاوہ یہ جتنے بھی ٹاکسک میٹیریل ہیں ان کو ختم کرتا ہے در سے دوسرا پودا دوسرا پودا میں نے یہاں پر آپ کو دکھایا ہے اس کا نام ہے ایریکا پام میں نے اس کا اردو کا نام سرچ کرنے کی بہت کوشش کی پر کافی لوگوں نے مجھے مختلف نام بتائے اس لئے میں نے اردو میں اس کا نام نہیں لیا ایریکا پام اور یہ ہر جگہ پر موجود ہے نرسریز میں موجود ہے بہت ہی سستہ ملتا ہے یہ دن میں اکسیجن بناتا ہے اور ٹاکسک میٹیریل جو میں نے آپ کو بتائے زائلین، بینزین، امونیا اور اس کے علاوہ دیگر ٹاکسک زہریلے مادے ان کو ختم کر دیتا ہے گھر سے تیسرا پودہ بہت عام ہے جو ہمارے گھروں میں اکثر ہوتا ہے اور وہ ہے منی پلانٹ یہاں پر میں نے آپ کو منی پلانٹ دکھایا اور یہ بھی دن میں اکسیجن بناتا ہے اور ٹاکسک زہریلے مادے ختم کرتا ہے ہمارے گھروں میں ان تین پودوں کا ہونا بہت ضروری ہے اور بہت زیادہ کمال نے ایک فرد کے لیے چار پودے رکھے تھے تو اگر میرے گھر میں پانچ افراد ہیں تو یہ بیس پودے ہونے چاہیے پر اٹلیس اگر ہم بیس پودے نہیں رکھ سکتے تو ہم دس پودے رکھ لیں آٹھ پودے رکھ لیں اس سے ہمارے گھر کی آب و ہوا بہتر ہو جائے گی اگر ہمارے گھر میں کالین نہیں ہے تو اور بھی اچھی بات ہے اور ہمیں کم سے کم بیماریاں ہوں گے اور ہمارے بچے ان کی پڑھنے کی صلاحیت بڑھ جائے گی ہمارے کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جائے گی اور ہمارے گھر ترو تازہ ہو جائے گی تو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ان پودوں کو اپنے گھر میں لائیں گے اور ان پودوں کو زیادہ سے زیادہ گھروں کے اندر رکھیں گے تین مہینے یا چار مہینوں کے بعد ان کو باہر نکالیں دھوپ لگویں ان کو ذرا فریش کریں اور اس کے بعد پھر دوبارہ ان کو گھروں کے اندر آپ رکھ سکتے ہیں اور گوگل پر کافی آپ ریسرچ اس کے بارے میں کر سکتے ہیں